باپ پندرہ پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختمہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پاسکتے پس جب پولوس اور برنباس کی ان سے بہت تقرار اور بحث ہوئی تو کلیسیہ نے یہ ٹھہرایا کہ پولوس اور برنباس اور ان میں سے چند اور سخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یہ رسلم جائیں پس کلیسیہ نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجول آنے کا بیان کرتے ہوئے فینکے اور سامریے سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے جب یورسلم میں پہنچے تو کلیسیہ اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا خط نہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد پترس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشکبری کا کلام سن کر ایمان لائے اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القص دے کر ان کی گواہی دی اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خدا بند یوسو کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے پھر ساری جماعت چپ رہی اور پولوس اور برنباس کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کیے جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا کہ اے بھائیو میری سنو شمون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر دعوت کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھلا کروں گا تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خدا بند کو تلاش کریں یہ وہی خدا بند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف روجو ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروحات اور حرامکاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرحیص کریں کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی تورید کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر ثبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہیں اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند سخص چن کر پولوس اور برنواز کے ساتھ انتاکیوں کو بھیجیں یعنی یہودہ کو جو برسبا کہلاتا ہے اور سلاس کو یہ سخص بھائیوں میں سے مقدم تھے اور ان کے ہاتھ یہ لکھ بھیجا کہ انتاکیہ اور سوریہ اور کلکیہ کے رہنے والے بھائیوں کو جو غیر قوموں میں سے ہیں رسولوں اور بزرگ بھائیوں کا سلام پہنچے چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو اُلٹ دیا اس لئے ہم نے ایک دل ہو کر مناسب جانا کہ بعض شنے ہوئے آدمیوں کو اپنے عجیزوں برنواز اور پولوس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجیں یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانے ہمارے خدا بندی یسو مسیح کے نام پر نسار کر رکھی ہیں چنانچہ ہم نے یہودہ اور سلاس کو بھیجا ہے وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے کیونکہ روحون قدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سبا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشتے اور لہو اور گلہ گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے و السلام پس وہ رخصت ہو کر انتاکی میں پہنچے اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیا وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخص مضبون سے خوش ہوئے اور یہودہ اور سلاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سے نصیت کر کے مضبوط کر دیا وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعا لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رخصت کر دیے گئے لیکن سلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا مگر پولوس اور برنباس انتاکیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خدا بند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے چند روز بعد پولوس نے برنباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں اور برنباس کی صلاح تھی کہ یوہنہ کو جو مرقص کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں مگر پولوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پانفولیے میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمرا لے چلیں پس ان میں ایسی سخت تقرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور برنباس مرقص کو لے کر جہاز پر کپروس کو روانہ ہوا مگر پولوس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خدا بند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکیا سے گزرا